موسلم محلاؤں کی سرکشہ کے لیے سرکار کتنے ہی سخت قانون بنا دے لیکن پھر بھی موسلم سمودائے کی محلاؤں کا اتپیڑن رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے پردان منطرین نیند مودی نے موسلم محلاؤں کو اپنی بہن بتا کر ان کو تین طلاق کی جنزیروں سے آزاد ہی لانے کے لیے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ تین طلاق کے خلاف قانون بنائیں گے اور پھر قانون بنایا بھی گیا کہ کوئی بھی موسلم ویقتی اپنی پتنی کو تین طلاق نہیں دے گا لیکن اس کے باوجود لوگ تین طلاق دینے سے باز نہیں آ رہے ہیں مردباد کے بھوشپور تھانا علاقے میں نگر پنچایت کی چیئرمن رحمت جہاں کو ان کے ہی پتی شفی احمد نے صرف اس لیے طلاق دے دیا کہ رحمت جہاں اپنے پتی کے دھاندلی والے کارلے کو چیئرمن کے پت پر رہتے ہوئے انجام نہیں دے رہی تھی اتنا ہی نہیں تین طلاق لیتا رحمت جہاں کا آروپ ہے کہ اس کے پتی شفی احمد نے اسے تین طلاق تو دیا ہی ہے اس کے ساتھ ہی اس کے بہنوئی اور اس کے بھائی نے بھی ابھتر تک کی اور اس کے ساتھ مارپیٹ کی اس کارن اس کے پیر میں اور کمر میں گمھیر چوٹے آئی ہیں جس کا علاج وہ مردباد کے زیلہ چکی سالے میں کرانے آئی ہیں وہیں اس معاملے میں مردباد کے پولیس ادھیکشر گرامین ویدہ ساغر مشر کا کہنا ہے کہ انہوں نے مہیلہ کی تحریر پر معاملہ درج کر لیا ہے اور اب جانچ کر آ رہے ہیں اپنے پیتا کے ساتھ مردباد کے زیلہ اسپطال پہنچی مردباد بھوشپور پنچائیت کی چیئرمن رحمت جہاں کا عروب ہے کہ اس کے پتی جو بھوشپور پنچائیت کے پورو چیئرمن ہیں انہوں نے اسے رات کے بارہ بجے گھر میں گھس کر تین طلاق دے دی ہے اور اس کے ساتھ آئے ان کے ہی پہنوئی بھائی اور دو انہے لوگوں نے ابتر تک کے ساتھ ہی مارپیٹ بھی کی جس کی وجہ سے ان کے پیر اور کمر میں کمبھیر چوٹے آئیں ہیں رحمت جہاں نے بتایا کہ شفی احمد نے ان سے تیسری شادی کی تھی اس سے پہلے وہ اپنی دو پتنیوں کو چھوڑ چکے ہیں بھوشپور پنچائیت کی سیٹ مہیلہ کے لیے عرقشت ہونے کی وجہ سے شفی احمد نے چناؤں میدان میں انہیں اتارا اور وہ چناؤں بھی جیت گئیں اب شفی احمد ان کے ہستاکشر سے کچھ غلط آمنٹن کرنے لگے جس کا انہوں نے ویروت کیا تو شفی احمد نے ان کے ساتھ مارپیٹ کی وہ پچھلے نو مہینے سے اپنی پتی سے الگ رہ رہی ہیں کل رات پتی شفی احمد اپنے انہیں پریجنوں کے ساتھ ان کے گھر آیا اور پھر انہیں ایک ساتھ تین تراک دے دیا پولیس نر احمد جہاں کی تحریر پر آروپی شفی احمد اس کے بھائی اور بہنوئی کے خلاف معاملہ درز کر لیا ہے پولیس ادھیکاری چانچ کے بعد کارروہی کی بات بول رہے ہیں مردباد سے عبدالواجید کی یہ ریپورٹ مردباد سے احمد احمد جہاں کی نام بتائیں کون کون تھی بھلا بھلا سب توڑ دیئے تھے ہمارے یہاں کے ان کا بھائی کے بھائی کیا ہے جلے حسن بجے کیا بجے کیا رہی ہے آپ کے ساتھ بجے یہ کہ چیئرمین میری بھیجے سے بنی ہے میں نو مہینے سے ان کی سے الگ ہوں اپنا پت خود سمال لی نو مہینے سے انہوں نے میرے ساتھ کچھ جاستی کری تھی میرے دوارہ آمنٹن کر دی کوئی گلت میں نے اس کا بھروت کیا تو مجھے الگ کر دیا انہوں نے مار توڑ کے مجھے گھر سے نکال دیا تھا کیا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ جیسے میں کہوں ویسے کر چیئرمین ہی ہاں چیئرمین ہی مجھے وہ صحیح نہیں لگا تو میں نے کہا کہ یہ غلط غلط کام کے لیے دواب بناتے تھے غلط کام کے لیے دواب بناتے تھے میں اسے منع کرتی تھی وہ مجھ سے کراتے تھے یہی بجے رہی ہے طلاق کی طلاق کی وجہ بھی یہی رہی ہے ان کے دورہ یہ آروب لگایا گیا ہے کہ تین طلاق دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بدسلوکی کا بھی پریاس کیا گیا ہے اس سمن میں ان کے دورہ دیئے گیا پراتنا پتر کے ادھار پر پھانا بھوشپور پر خسنگت دھاروہوں میں بھیوک پنجی کرت کر لیا گیا ہے نسبک شروع سے بیوشنات میں کاروائی کر اگریم کاروائی کی جائے گی